اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امیند ہے آپ سب لوگ خریہ سے ہوں گے تو باقی ویڈیو کی طرح اس ویڈیو کے اندر بھی آپ لوگوں کو مزہ آنے والا ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کو ضرور پریس کریں اس سے فیدہ ہوگا کہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو جو ہے اس کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے گی تو دوستوں ویڈیو کو شیئر لائک ضرور کیا کریں تو یہ ہمارا ایزی ایڈا جو سوفیر ہے یہ آن لین کام کرتا ہے میں پہلے بھی اس کے اندر کافی ویڈیو بنا چکا ہوں اور انشاءاللہ آج بھی اسی کے اندر کام کریں گے تو اس کے اندر آپ کافی لہر کا پی سی بھی بنا سکتے ہیں اور بعد میں آٹو روٹر کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ اپنا پی سی بی ڈائیگرام جو کرتے ہیں وہ کر کے اس کے بعد آپ نے صرف ایک کلک کرنا ہے آٹو روٹر کا اور وہ آپ یہ نہیں ہے کہ آپ آٹو روٹر کر دیں گے اور وہ آپ کا پی سی بی بن جائے گا ایسے نہیں ہے پہلے آپ کو اس کی جو لہر وغیرہ ہے وہ سیلیکٹ کرنی کتنی ایم ایم کی کرنی ہے تو وہ سب یہ آپ کریں گے تو اس کے بعد ہی آپ کا آٹو روٹر کام کرے گا یہ اتنا بھی ایسی نہیں ہے اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے تو ہمارے پاس یہاں پر سات سو وارڈ کا ایک سرکٹ ہے تو میں پہلے آپ لوگوں کو اس کی شیٹ چیک کراتا ہوں تو یہ ہمارا ڈائیگرام جو ہے اس کو ہم نے کریٹ کیا تو یہ سات سو وارڈ کلاس اے بی کا ہے اور اس کے اندر ایک سٹیریو آئی سی یوز کیا ہے ٹی ایل زیرو بہتھر کا اور بہت زبردست کام کرتا ہے یہ سرکٹ اور اس کی کوالٹی بھی بڑیا ہے اور اس کے جو آٹپوٹ پارمر ہے وہ بھی سٹیبل ہے بہت زبردست ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ بنائیں اگر آپ کو اچھا لگے تو پھر یہ آپ بنائیں ٹھیک ہے دوستوں تو یہاں پر جو ہے ہمارے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ٹی آئی پی تیس پچپن کا یہاں نظر آ رہا ہے تو یہاں ہم سارے کر دیں گے ٹو ایس سی باون سو ٹھیک ہے کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ اب ٹرانزیسٹر جو ہے وہ یوز زیادہ نہیں ہوتا تو تو اس وجہ سے اب باون سو یوز ہوتا ہے زیادہ اور یہاں پر بھی جو ہے کر دیں گے ٹو ایس اے انیس ترتالیس ٹھیک ہے دوستوں ہوں تو ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ آٹھ اور آٹھ سولان ٹرانزیسٹر ہیں یہ یہ والا جو ایریا ہے یہ آپ کا کام کرتا ہے آپ اس کا جو بائیوز کی سیٹنگ ہوتی ہے تو وہ آپ سیٹ کرتے ہیں یہاں پر جو ہے لیکن اس سوفٹوئر کے اندر کچھ زیادہ اپشنیں بھی نہیں ہوتی کہ میں آپ لوگوں کو اس کے اندر چیک کروا سکوں تو اس کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹیسٹر وغیرہ ضرور ہے اس کے اندر اور باقی ہم اپنی حساب سے اس کو کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر جو ہے پانچ سو ہوم کی ویریبل لگے گی اور یہ اس کا سارا جیسٹیبل کر سکتے ہیں آپ تو دوستوں اس کا ہم کرتے ہیں اس کو آٹھو روٹر کریں گے تو یہاں پر ہم کریں گے اس کو سیف تو یہاں پر جو ہے میں اس کو کتنا بنانا چاہتا ہوں اس کی لیندھ وغیرہ کتنی رکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر کر دیتا ہوں دو سو چالیس اور یہاں پر میں کرتا ہوں نائٹی ایٹ کر دیتنا بورٹ بنانا چاہتے ہیں تو میں نائٹی ایٹ ہی کر دیتا ہوں تو یہ اس طرح سے سرکٹ بنے گا تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے یہ جو جتنے کمپوننٹ اس سرکل کے اندر آتے ہیں تو ہم ان کو اٹھا کے سیڈ پر کر دیں گے تھوڑا سا پاس میں کریں گے تاکہ بعد میں اٹھانے میں ہمیں دکت نہ ہو اور یہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انیٹ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا سب سے پہلا ٹرانزیسٹر جو ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے کون سا ہے ٹرانزیسٹر انیس تر تالیس ہے یا باون سو ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ یہ بعد میں میں نے دو ٹرانزیسٹر اور آئیڈ کر دیں ہیں اس کے اندر تو کیونکہ ہر بندے کو فارور اچھی چاہیے تو اس وجہ سے میں نے کہا چلیں چار ٹرانزیسٹر دو میں اگر ادھر آئیڈ کروں گا پی این پی کے تو دو این پی این پی کرنے پڑیں گے تو وہ بھی میں نے ادھر کر دیں ہیں تو یہ ہمارا جو کیون آتا ہے تو یہ انیس تر تالیس ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ نیچے والی لین میں انیس تر تالیس رکھیں گے اور یہ ہمارا انیس تر تالیس کدر ہے تو وہ ہی ہم دیکھیں گے تو یہ ہے جی نمبر ٹری تو اس کو ایسے کریں گے یہ نمبر فور ہے یہ فائیو تو ادھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے کہاں تاکاتے ہیں تو یہ ہمارے ہیں ٹیوٹ سیکس تک یہ ہم لگائیں گے اس کے بعد ٹیوٹ چھبیس ہے ٹیوٹ ستائیس ہے وہ بھی ہم اس کے آگے لگائیں گے تو یہ بھی ادھر ہو گیا ان کو بعد میں ہم ایک ہی ترقیب سے لگائیں گے جیسے ہم نے لگانا ہے تو ابھی ہم پہلے اس کے سرکل کے اندر یہ سب چیزیں لگا لیں گے اس کے بعد میں ہم اس کو سیٹ کریں گے ابھی کیوں ون چاہیے ہمیں تو کیوں ون کدھر ہے تو کیوں ون یہ اوپر ہے کیوں ٹو بھی چاہیے تو وہ کون سا ہوگا یہ ہے ٹھیک ہو گیا ابھی ہم کیوں چھبیس اور ستائیس ان دونوں کو نیچے ہی لے کے آئیں گے تو اگر آپ لوگ یہ ہی سوچتے ہیں کہ یہ ایک ہی بار آٹو روٹر کرتے ہیں اور ان کا سرکت بن جاتا ہے تو دوستوں ایسی بات نہیں ہے کافی محنت کرنی پڑتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ اپنی اپنی جگہ پر پہلے لگانا پڑتا ہے اور جس اینگل سے جس شیپ میں آپ بنانا چاہتے ہیں اپنا پی سی بھی تو اس حساب سے پہلے آ چیز سیٹ کرنی ہوتی ہے پورے کمپوننٹ اس کے بعد ہی آپ اس کا وہ کر سکتے ہیں سوری آٹو روٹر تو یہ بہت اس کی جو اس کا وایا ہے اس کا پورا شیپ مائنڈ میں راکھ کے اس کو بنانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ اتنا آسان نہیں ہے تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارا کیو سیون سے شروع کریں گے اور کیو الیون کے بعد کیو اٹھائیس کیو انتیس یہ ہم لگائنے والے ہیں تو ابھی ہم کون سا لگائیں گے کیو سیون ہے تو وہ یہ ہے کیو سیون ادھر ہی لگا دیتے ہیں کیو سیون کیو ایٹ کیو نائن تو یہ اسی کے سرکل کے اندر لگا دیتے ہیں سب ہی سیون ایٹ نائن ٹین 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 ٹویل دوستو اسی طرح سے یہ ہم سب لگانے والے ہیں کیو اٹھائیس کیو انتیس یہاں پر ہمارے ٹرانزیسٹر جو ہیں وہ لگ چکے ہیں ابھی ہم اس کی بنا لیں گے کہ ہمیں کس ترکیز سے لگانے ہیں ہم زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کافی جگہیں ہیں ہم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہم تین کر دیتے ہیں یہاں پر جو ہے دین پر ہم نے اس کو لگا دیا اس اینگل سے ہماری جگہ بھی پوری پوری ہو جائے گی تو آپ لوگ خود بھی یہ سوفٹ ویر بغیرہ ٹرائی کیا کریں بہت آسان ہوتا ہے اگر آپ کہیں پر آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کرتا رہوں گا آپ لوگ کو اس طرح سے ہمارا کافی جگہ پی ہے ہے اور یہ جو ٹرانزیسٹر ہے یہ تھوڑا سا سیز میں اس کی جو چوڑائی ہے وہ کم ہوتی ہے اگر ہم یہاں سے اس کو ناپیں گے یہ اس کونے سے لے کر اس کونے تک تو اس کی چوڑائی کم ہوتی ہے ٹی آئی پی تیس پچپن کی اور جو انیس تر تالیس ہے یا بامن سو ہے تو وہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے اگر اس کو ہم دیکھا جائے تو وہ اس کونے سے لے کر یہاں تک آتا ہے اتنی اس کی چوڑائی ہو جاتی ہے یا یہاں پار بھی اتنی بھی ہو سکتی یعنی کہ اس کی بیس ایم ایم کے قریب ہوتی ہے اس کی یہ لیندھ جو ہے تو یہ ہمیں مائنڈ میں راکھ کے اس کو بنانا پڑتا ہے تو ادھر سے دیکھ لیں گے کہ ہمارے کتنی ڈبیں ہم نے چھوڑے ایک دو تین چار اور جو تھوڑا سا آگے ہے تو اس کو ہم یہاں پر کر دیں گے ہم اس کو پورا پورا ہی بنائیں گے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ رہے تو یہ ہم پر بلکل ٹھیک ہے اس سیٹ سے بھی ہم مسئلہ ہی کریں گے تو ایک دو تین چار چار ہم نے ڈبیں چھوڑیں ادھر سے ایک دو تین چار تو ہم یہ لگائیں گے یہاں پر اور ادھر ایک دو تین ہم تین کو ہی مائنڈ میں رکھ کے تو آگے اس کو رکھیں گے بس دوستو مین یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے کمپوننٹ وغیرہ صحیح جگہ پر ہوں اور اس کے بعد ہی آپ آٹو روٹر کریں پھر ہی آپ کا وہ اچھا پی سی بھی بنے گا اس کا زیادہ یہی مہنے رکھتا ہے کہ اس کو جو شیپ دینی ہوتی وہ ہی بس زیادہ مہنے رکھتی ہے اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے لگانے تو کمپوننٹس ہی ہیں یہاں پر بھی لگ جائیں لیکن اس کی شیپ بھی ضروری ہے کہ وہ اچھی بھی لگے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بلکل سیتا کام ہو گیا اس کے بعد دوستو اس کو ہم کریں گے یہاں پر سیف اور اس کے بعد ہم اس کا ترقیب سے لگائیں گے جو ہماری ریزسٹنس ہے ان کو بھی پہلے ہم سرکل کے اندر ایڈ کریں گے کہ ہماری کون سی ریزسٹنس کس ٹرانزیسٹر کے سامنے لگے گی اس کے بعد ہی ہم اس کی سیٹنگ کریں گے اگر ہم ایک ایک کرنا چاہیں تو وہ وقت زیادہ لے گا اس کا ضروری ہے کہ آپ کے پہلے سرکل میں اس کو ایڈ ہونا ضروری ہوتا ہے جتنی بھی ہماری پانچ وارڈ کی ریزسٹنس ہیں وہ ایڈ ہو چکی ہیں تو اس کے بعد ہم باقی کی چیزیں جو ہے وہ نمبر سے اس کا ایڈ کرنے والے ہیں تو ہم پہلے یہ لگائیں گے جو سب سے پہلے والی ہے تو یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں جگہ بھی چھوڑنی ہے تو ان کمپوننٹس کو ہم اوپر کر دیتے ہیں ہمیں اس کا جو سرکل ہے وہ بڑھانا پڑے گا کیونکہ یہاں پر ہمیں اپنی ڈرائیو بھی لگانے ہیں تو اتنی جگہ پر ہماری ڈرائیو آ جائے گی ٹھیک ہے دوستوں تو اس ریزیسٹنس کو میں تھوڑا سا ادھر کر دوں گا تو یہ والا جو ایریا ہے وہ ہماری ڈرائیو کے لئے کافی ہے اور یہاں پر بھی تھوڑا سا آگے کر دیں گے کیونکہ یہاں پر ہماری کوئل لگے گی ٹھیک ہے جو آپ رول بناتے ہیں کوپر کا ہورپوٹ کے اوپر اور پانچ وارٹ کی ریزیسٹنس بھی ایڈ کرتے ہیں تو وہ اس کے لئے ہم نے یہ جگہ چھوڑی ہے تو یہ ریزیسٹنس کی جو تھوڑا سا آپ لوگوں کو ٹیڑی لگ رہی ہے تو یہ ہم نے اس کے لئے کی ہے کہ ہماری پروپر طریقے سے سیدھی جگہ بچے تو ہم یہاں پر اپنے کمپونٹ جتنے بھی ہیں وہ ایڈ کر سکیں تو یہاں پر ہم کریں گے سیف تو دوستوں یہاں پر جو ہے میں پوری ویڈیو تو نہیں آپ لوگوں کو دکھا پاؤں گا تو یہاں ویڈیو کو فاسٹ کر دوں گا یا میں پیس جو ہیں سینٹر میں ویڈیو کے وہ کٹ کٹ کے دو ویڈیو ایک ہی بناوں گا تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی بچے اور آپ کو ویڈیو بھی پوری دیکھنے کو ملے تو اس وجہ سے میں ابھی یہ ہمارا جو ڈرائیو رہتی ہے تو وہ میں یہاں پر کٹ کر دوں گا اور یہ اگلی سٹیپ میں ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے دوستوں میں نے اس کو اس طرح سے بنایا ہے اگر آپ لوگ خود بنانا چاہے تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے بنا سکتے ہیں تو یہ بھی برا نہیں لگے گا اس کی لوگ بھی اچھی ہے پی سی بی بھی آپ لوگوں کا بہت اچھا لگے گا تو یہاں پر جو ہے ہمارا پی سی بی کمپلیٹ ہو گئے یہاں پر آہ میں ایکسٹرا ہول لگاؤں گا یہاں پر آپ کوئل لگا سکتے ہیں کیونکہ کوئل کا جو ہے ٹری ڈی ویو والا تو وہ یہاں پر نظر نہیں آپ لوگوں کو آئے گا ٹھیک ہے دوستوں کیونکہ یہاں پر کمپوننٹ کی لسٹ کے اندر سب ہی کمپوننٹ آویلیبل نہیں ہیں کچھ ہی ہوتے ہیں چند جو ضرورت کے حساب سے رائیگولر یوز ہوتے ہیں تو وہی آپ لوگوں کو اس کی لسٹ سے ملیں گے تو جو ہمیں ملے وہ ہم نے لگا دیئے اور بہت زبردست ہے پی سی بی اس کا تو ابھی ہم اس کو آٹو روٹر کریں گے ٹھیک ہے پہلے اتنا کرنا پڑتا ہے اس کے باہر ہی آٹو روٹر کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی تک صرف ہمارے کمپوننٹ جو ہیں وہ سیدھے ہم نے کیا ہے اور باقی کا جو چیزیں ہیں وہ ہم نے ابھی تک سیدھی نہیں کی جانے کہ اس کی جو لہر ہیں وہ ہم نے کو سیدھا نہیں کیا تو ہم کیا کریں گے یہاں پر کریں گے آٹو روٹر اور یہاں پر جو ہے اس کی جو لہر کا ہے سیز وہ ہم بڑھا دیں گے تو یہ زیرو پوائنٹ چھبیس تھی تو ہم کر دیں گے زیرو پوائنٹ ساٹھ کر دیں گے تو اتنی بھی بہت اچھی ہے اگر آپ کے ڈرائی بورڈ کے اندر ہے اور آگے ہم آئی سی کو جو وولٹیج ملیں گے اس کے کرنٹ کے اور آپ کے مین ٹرانزیسٹر ہیں اوٹ پوٹ ہے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے اپنی حساب سے اپنی مرضی کے حساب سے لہر کو موٹا کر دیں گے زیادہ چوڑائی میں لے آئیں گے تاکہ آپ کے وہاں سے وارڈ اور اچھی طریقے سے گزر پائیں تو کیونکہ یہ تو زیرو پوائنٹ ساٹھ کی جو لہر ہے یہ آپ کا ایک ڈرائیو کے حساب سے وہ ٹھیک ہے اگر آپ کا بورڈ اچھا ہے کوالٹی بھی اچھی تو اس نے آٹو سلیکٹ نہیں کیا تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے تو ہم دوبارہ سے پھر کریں گے تو ہم کہیں گے پچاس کر کے دیکھ رہتے ہیں یہ اتنے کو سلیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو وہ لہر جو ہے ڈرائیو کے حساب سے موٹی تھی تو اس نے سلیکٹ نہیں کیا تو یہاں پر آپ اپنی حساب سے لہر کو بریق بھی کر سکتے ہیں یہ جتنا بھی ہے تو یہ ہم ان کی لہر کو موٹا کر دیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر کٹ کرتے جائیں گے جیسے پہلے تھا تو یہ ویسے ہی ہو جائے گا ہم چاہیں تو اس کے اوپر ہی کر سکتے ہیں ان کو کٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ہی ترکیب سے اس کو بناوں میں یہ آپ لوگوں کو جو پی سی بی بنا کے دینے والا ہوں تو یہ دوستوں ڈبل لیئر نہیں ہوگا حالانکہ اس نے آٹو روٹر جو کیا ہے وہ ڈبل لہر کی ہے اس نے سنگل لیئر کو نہیں سلیکٹ کیا تو اس نے ڈبل کو ہی کیا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پر جو ہے کیا کروں گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو ایسے نظر آ رہا ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ بعد میں اس کے ساتھ لگ جائے گا کیوں یہ کیوں دکھا رہا ہے تو یہ اب نہیں دکھائے گا یہ تب بھی آپ لوگوں کو شو کرواتا ہے جب آپ کا کوئی کمپوننٹ یہاں پر ایڈ نہ ہو جڑا ہوا نہ ہو تو پھر آپ کو دکھائے گا کہ یہ آپ ٹھیک کر لیں بھائی پرنہ یہ کام ہم نہیں کرے گا تو جو اس کی یہ والی لہر ہے تو اس کو ہم کر دیں گے ہم تین پوائنٹ آٹھ کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے ہے یہاں بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کی جو دکھا رہا ہے کہ یہ دبل لہر ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دوستو یہاں پر جو ہے یہ اس کو ہٹا دیں گے کر دیتا ہوں ون پوائنٹ ایٹ اس کو یہاں پر پکڑنا چاہیے تو یہ بات کی بات ہے دوستو اس کا کوئی طرح خاص ایشو نہیں ہے ہم اپنا پہلے دوسرا کام کریں گے اس کے بعد ہی اس کو کریں گے ہم اس کو کوشی کریں گے کہ نیچے سے گزاریں پہلے اس کو یہاں پر لیا کے اس کو روک لیتے ہیں ہم اس نے دوستیارا تو دوستوں یہ اس طرح سے کام کرے گی جو ہمیں لہر لگے گی ہمیں موٹی کھانی تو وہ ہم نے کر دی تو ٹھیک ہے اس طرح سے ہم کر کے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی فیل مل جائے گی تو آپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو بے فکر ہو کے بنائیں ٹھیک ہے دوستوں آئی ہوک کے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل تو یاد سے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور گنٹی کو ضرور پریس کریں تو اس ویڈیو کے ساتھ ناصر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ